یا مرحبا زین الشہور اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی تاک راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں اس رات میں جبریل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں جو تعداد میں نہائیت کثیر ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکت تلک اللیلت فی الارض اکثر من عدد الحصا بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنگریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی یعنی زمین پر جو کنگریوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہوتی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اترتے ہیں اس رات میں ایک اچھا عمل ہزار ماہ کے عمل سے بہتر ہے اس رات میں ایک اچھا عمل یعنی آپ تسبیح کریں حمد کریں اللہ کا ذکر کریں کوئی بھی صدقہ خیرات کریں نماز پڑھیں تلاوت کریں کوئی بھی اچھا کام آپ کریں عبادت کا تو وہ عام دنوں میں کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے یعنی ہزار ماہ کے عمل سے بہتر ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے اس لئے پوری کوش کریں کہ اپنی انرجی کو سیو کریں اس رات کی خیر و بھلائی پانے کے لئے اور اچھے اچھے کام اس میں کرنے کے لئے لیلت القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں کرنے چاہئے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا آجز ہو جائے تو آخری سات راتوں میں سستی نہ کریں ایک ہفتہ جو ہے لاسٹ ویک اس میں سستی نہ کریں شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ ہم آف کر دیے جاتے ہیں عبادہ بن سامد سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے اس پر آپ نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں لیکن فلان اور فلان نے آپس میں جھگڑا کر لیا اور اس کا معین وقت مجھ سے اٹھا لیا گیا امید ہے کہ تمہارے اکمہ یہی بہتر ہوگا تاکہ تم ایک سے زیادہ راتیں عبادت کر سکو لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے فساد اور غیر ضروری چیزوں میں دلچسپی انسان کو بہت سے نیکیوں سے محروم کر دیتی شب قدر کی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعا نہیں ہوتی کرنے نہیں ہوتی وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تھالی پچھلی رات کا چاند کبھی دیکھا آپ نے یعنی جب چاند غروب ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل ایک تھال کی طرح ہوتا ہے اور اس میں سے روشنی نہیں پوٹ رہی ہوتی جسے فجر کی قریب آپ دیکھیں تو اسی طرح جس رات شب قدر ہوتی ہے اگلے دن صبح سورج نکلتا ہے تو اس میں سے روشنی کی کرنے نہیں پوٹ رہی ہوتی روشنی نہیں دے رہا ہوتا ہے یعنی سورج نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی شکل مختلف ہوتی ہے آپ اس کو آنکھ بھر کے دیکھ سکتے ہیں حضرت ابن عباس سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور موت دل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے اس صبح کا سورج اس طرح تلو ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے ڈل ہوتا ہے حضرت زیر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت عبی بن کعب کو یہ فرماتے بھی سنا ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ پہنچ گیا حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ شب قدر رمضان میں ہے وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کونسی رات ہے یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا تھا اس رات کی صبح ستائیس تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج تلو ہوا تو اس کی سفیدی میں شوانہ تھی اس رات کی خاص دعا اللہم انکا افوبن تحب العافو فعفو انی اے اللہ تو ماف کرنے والا ہے ماف کرنے کو پسند کرتا ہے بس تو مجھے ماف کر دے مجھے ماف کرنے والا ہے 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 موسیقی